اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ہم شربت کی ریسپی شیئر کریں گے جس کا نام ہے محبت کا شربت کوئی ناراض اگر ہو جائے تو منانی کے لیے یہ شربت آپ ضرور بنائیں انشاءاللہ تعالی یہ شربت پیتے ہی ان کا گصہ ختم ہو جائے گا تو چلیے اس محبت کی شربت کو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کرتے ہیں اس رمضان اس ریسپی کو ضرور کولو کریں تو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے یہاں پر ہم نے بلکل تھنڈا چل دودھ لیا ہے یہ دودھ ہم نے پیکٹ والا استعمال کیا ہے تو ہم نے فریجر میں اس کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ بلکل جم جائے پھر ہم اس کا شربت تیار کریں گے تو ایک بڑے سے ہم برطن میں اس کو ایٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے آدھے کب چینی کی چاشنی بنا کر رکھی ہے تو آپ کم زیادہ اپنے حساب سے میٹھا بنائیں اور کتنی کونٹیٹی کی بنانا ہے اسی حساب سے بنائیں یہ رو اپزہ ہے دو ٹیبل سپون اسے ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے تو اس میں رو اپزہ ہی ڈالا جاتا ہے یعنی روز سیرف تو آپ کوئی بھی فلیور کا لے سکتے ہیں لیکن رو اپزہ کا فلیور کچھ الگ ہی آتا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے دوسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا یہ واتر میلن جسے ہم نے باری کٹ کیے ہیں کلنگڑ جسے کہتے ہیں اب اسے ہم اچھے سے چلا دیں گے اور اس میں کوئی انگریڈینٹ نہیں پڑیں گے اب بس اتنا ہی ڈالتے ہیں اور محبت کا شربت ریڈی ہے تھوڑا سا اسے ہم اچھے سے چلا دیں گے اور کچھ ڈرائی فروٹس ہم اس میں ایٹ کریں گے تو بادام ہم نے بھگو کر رکھ لیا تھا اور کٹ کیا تھا پیسے تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں بس یہ محبت کا شربت اب ریڈی ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا لک دیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگے یہاں ہماری طبیت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے ویڈیو دیر سے آ رہے ہیں اس کے لئے ہم مافی چاہتے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس میں ایٹ کر دیئے ہیں اب اسے گلاس میں ایٹ کر دیں گے اور تھنڈا تھنڈا اسے ساف کریں گے تو اس بار رمضان میں اس محبت کی شربت کو ضرور بنائیں سب کو بہت پسند آئے گا یہ شربت تو آپ کو ہماری یہ شربت کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اسی طرح کی نئے نئے ویڈیو لے کر آتے رہیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ